میرے عزیز دوستو اور مزرگو یاد رکھئے اپنی اولاد کو اگر یہاں پر کوئی ماں باپ ہیں تو اپنی اولاد کو بےہیائی سے دور رکھنا سکھائیے حیادار بنائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایمان حیاء ہے حیاء ایمان ہے اگر آپ اپنی اولاد کو حیادار نہیں بنائیں گے تو خون کی آنسو آپ روئیں گے یاد رکھئے اگر آپ اپنے بچوں کو بچ بنے سے حیادار اور حیاء کی تعلیم نہیں دلائیں گے علماؤں کی صحبت میں آپ نہیں بیٹھیں گے اپنی اولاد کو نہیں بٹھائیں گے تو پھر یہ جب بڑے ہوں گے آپ کو خون کی آنسو آپ کو رولائیں گے بلکہ بخاری شریف کی حدیث ہے بخاری شریف کی حدیث میں آیا کہ پہلی خوموں میں تین لوگ کسی ایک غار میں جا کر آرام کرتے ہیں تو ایک پہاڑ گر جاتا ہے راستہ بند ہو جاتا ہے تو تینوں میں سے ہر ایک اتنی اتنی کہتا ہے کہ اللہ کو میں اپنی نیکیاں بیان کر کہ اللہ کو ہم رازی کریں گے وسیلہ دیں گے تو ایک شخص کہتا ہے کہ یا اللہ میرے ماں باپ بوڑے تھے میں نے ان کی بہت خدمت کی تو وہ جو پہاڑ راستہ رکتا ہے پتر وہ تھوڑا ہٹتا ہے دوسرا کہتا ہے کہ یا اللہ میں نے امانت میں خیانت نہیں کی میں نے یتیموں کے امانت میں خیانت نہیں کی تو اور تھوڑا پتر ہٹتا ہے اور تیسرا شخص کہتا ہے کہ یا اللہ میں زنا کرنا چاہتا تھا تیرا خوف مجھ پر غالب آ گیا میں نے نہیں کیا تو پورا پتر ہٹ جاتا ہے آج مسلمانوں کی راہوں میں پتر ہے بہاڑ ہے اگر آپ ان پتر اور پہاڑوں پٹانا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی ماں باپ کی خدمت کرنا ہے امانت میں خیانت نہیں کرنا اور زنا سے دور رہنا ہے موسیقا